موسیقی 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 لوگ ہیں جو کمپنی کو جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کے پاس میں مالک آنا حق رہے گا یہ کافی پوزیٹیو قبر رہتی ہے کہ جو مالک لوگ ہیں وہ بھی اچھی کاشی شیئرولڈنگ ابھی بھی کمپنی میں جو کسی طرح سی بھی دوارہ منڈیٹری اس کے آس پاس ہی ہولڈ کرنے والے ہیں نگ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے جو مین آج کے دن جو کرتا درتا ہے ان کا نام ہے سچین کمپنی کے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہی چلا رہے ہیں اور یہی مالک سرو سے بن کے بیٹے ہوئے ہیں نیکسٹ اگر کمپنی کے بیسک ڈیٹیلز کے اگر اور باتیں کرتے ہیں تو کمپنی انڈیا کے اندر میں تو کام کرتی ہی کرتی ہے انڈیا کے باہر بھی جو سرویسز ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہے یوروپ ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ ادھر بھی سرویسز اس کے ریبینیو چنٹریٹ ہو رہا ہے وہاں سے بھی کمپنی کے جو مین میں کلائیٹس ہیں جو کافی جو بھی کمپنی لارچنے گڑوں آسو بیلڈ کاؤن اپ آن انفرار سکتھر جو بھی انفرار سکتھر کمپنیاں ہیں جو کی کونسٹرکشن کا کام کرتی ہیں وہ کمپنی کی کلائیٹس ہیں اور اچھے کاسے طریقے سے کام چل رہا ہے 227 ایمپلوییز کمپنی کے پاس میں ہیں جو کھی پرمانی انٹر کمپنی کی 7 63 کونٹرک بیشز پر کام کر رہا ہے جو پوری لگائی جا رہی ہے اس آئی پیو کے ترو وہ ہے 388 کروڑ روپے اور 388 کروڑ روپے لگا کہ کتے روپے سے اٹھائے جا رہے ہیں 106 کروڑ روپے اٹھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ 106 کروڑ روپے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کمپنی نے مین ریجن بتایا ہے کہ ہم لوگ اور ماشینری اتنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو خرچہ زیادہ چل رہا ہے اور پیسہ کم ہے اس کھرچے کمیٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں آئی پیو کے جو پیسے ہیں ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو بیسک ڈیٹیلز ہیں پیسے بھی اٹھانے کے لیے پیسی ریجنز اچھے لگ رہے ہیں اب کمپنی کی آر ایچ پی جو کمپنی نے ڈوکیمنٹ سائن جو جاری کیا ہے اس کے اندر میں جو بیسک ڈیٹیلز ہیں ان کی اور چرچہ کرتے ہیں اگر ڈیٹیل میں تو کمپنی کی یہاں پہ جو جو لیٹیگیشنز ہیں جو کیس وغیرہ ہیں جو کچھ خاص کمپنی کے اوپر میں آج کے لیے ہوں کمپنی نے ہی ایک چار کھوٹ سے ریلیٹڈ ایک کیس کر رکھا ہے میٹریل لیٹیگیشنز ریلیٹڈ اگر کمپنی کے اوپر کچھ کیس وغیرہ کچھ خاص نہیں ہے کنٹینجنٹ لائی بلیٹی ایسا کوئی خرچہ بھی فیوچر میں آتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے جو کی کنٹینجنٹ لائی بلیٹی ایسا کوئی خرچہ جو کی دکھ رہا ہے کہ آ سکتا ہے تیرا چانسز بٹا ایسا بھی کچھ جیدہ خاص دکھ نہیں رہا ہے آج کے دن کمپنی کے پاس میں 326 ایکوپنیٹ بڑی بڑی ماشینریز وغیرہ جو بھی ہیں وہ 326 کے آس پاس میں ہیں آج کے دن that is بڑا کافیلا ہے یہ دیکھا جائے تو نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں یہاں پر تو کمپنی جو پرٹیکولرلی office space جو use کرتی ہے جو property use کرتی ہے وہ ساری rented ہیں owned company کے پاس میں کوئی بھی property آج کے دن نہیں ہے vision infra جو particular logo company use کرتی ہے وہ registered ہے company کے نام پر وہ کوئی issue future میں face ہونتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے نیکسٹ اگر دیکھ رہے تھے کہ آج کے دن جو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو کمپنی کی balance sheet کے اگر بات کرتے ہیں تو balance sheet بھی کمپنی کے ٹھیک تھاک لگ رہی ہے پچھلے 2023 میں یہاں پر کئی بھائیوں کو سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 30 کروڑ کا تو share capital کو اچانک سے کم کیس ہوگا کیا company نے یہاں پر buy back کیا ہے buy back نہیں کیا ہے company نے یہاں پر partnership firm تھی partnership firm سے convert کیا ہے خود کو کس میں public limited company کے اندر میں تو اس کے بعد میں company نے shares زاری کیے ہیں تو وہ اتنے ہی shares company نے زاری کیے ہیں جو کی اتھو رہا ہے یہاں پر دکھا رہا ہے share capital کی فارم میں یہاں پر partnership firm کی فارم میں تھا next اگر دیکھ لیتے ہیں company جو پوری balance sheet کی size ہے وہ کتنی ہے آج کے دن دیکھا جائے تو تو that is around 361 کروڑ روپے کی 361 کروڑ اور اس میں سے جب investors کا پیسہ ہے وہ کتنا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے صرف 700 یہ کتنا ہے 163 لگ بگ 230 کروڑ کے آس پاس میں investors کا پیسہ ہے now نہیں 230 کروڑ نہیں sorry یہاں پہ one second one second 361 کروڑ کی پوری balance sheet ہے اور یہاں پر 17 کروڑ روپے یہ share capital ہے اور 6 کروڑ کے آس پاس میں یہ ہے تو investors کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ لگ بگ 23 کروڑ روپے ہی لگا ہوا ہے اور باقی جو پیسہ ہے جتنا بھی company میں لگا ہوا ہے وہ سارا ادھاری کا پیسہ ہے اگر دیکھنے کو مل رہا ہے company کی جو actually net worth ہے وہ بہت ہی کام دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ادھاری کا پیسہ ہے اور ادھاری کے پیسے سے company machines وغیرہ قرید رکھیں اب ان کو بعد میں کرائے کے تروں company بیٹھ میں پیسہ کم آ رہی ہے اب جو پیسہ لیا ہوا ہے اور 361 کروڑ روپے ادھاری 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 جو ملا کے وہ کہاں لگا ہوا ہے تو یہاں پہ property plant and equipments کیونکہ mainly company equipments کائی کام کرتی ہے تو وہاں پہ company کا پیسہ mainly لگا ہوا ہے inventory کی فارم میں company کے پاس 39 کروڑ روپے کی inventory پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی company کے پاس trade receivable سے 95 کروڑ روپے کے اور ساتھ میں ہی cash 10 کروڑ روپے کا 14 کروڑ کا short term loan advance so یہاں پر بھی کوئی دکت خاص بڑا کوئی issue نظر نہیں آ رہا ہے بس ایک trade receivable segment وہ ضرور ایک کافی بڑا segment نظر آ رہا ہے پر اس کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک cycle بندی بھی نظر آ رہی ہے پر کافی زیادہ جو پیسہ ہے وہ اٹکا ہوا بھی ہے اگر ہم latest data کے coding بات کرتے ہیں تو ایک سال سے دو سال سے مطلب ایک سال سے جو اوپر ہے جو پیسہ اٹک چکا ہے وہ لگ بگ لگ بگ یہ پورا پیسہ اٹکا ہوا ہے کتنا دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ کی آس پاس میں جو پیسہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے وہ کا payment نہیں آیا ہے باقی جو پیسہ ہے جیسے اس سی کروڑ روپے وہ چھ مہینے پڑھانا ہی ہے جس کی cycle بندی بھی ہے تو یہ نقصان کی طرف میں یہ جو پیسہ ہے نقصان ہو سکتا ہے اس کا بڑا کی کمپنی recover بھی کر سکتی ہے وہ کوئی issue یہاں پہ اتنا بڑا amount ابھی تک نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس سب سے company کی size ہے next up دیکھ لیتے ہیں کمپنی کی جو پی نل جو statement ہے profit and loss statement اس کے اکورڈنگ یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ چیتورکری ویوریٹ پر دیکھیں نومبر 2023 تک کا ہی data دیا ہوا ہے اس میں 2024 تک کا پورا data دیا ہوا ہے 30 first month 2024 تک کا تو اس کے کوٹیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے revenue جو ہے company کا decrease ہوا ہے اس کے پیچھے main reason بتا ہے that is company جو پیسہ کما رہی ہے وہ ایک تو جو پرانی vehicles ہیں جو پرانی equipments ساتھ میں ہی جو company پیسہ کماتی ہے وہ کرائے پہ بھی دیتی ہے تو یہ دو main طریقے ہیں جو company کا اس سال decrease آیا ہے وہ کرائے پہ دیتی ہے وہاں پر decrease نہیں آیا ہے decrease آیا ہے جو پرانی جو vehicles ہیں وہاں سے وہ بکھی نہیں وہ کم بکھی ہیں پچھلے سال کے مقابلے وہاں decrease دیکھنے کو ملا ہے تو باقی اگر دیکھا چاہتا ہے company کا جو main source of income وہ کرائے پہ دینا تو وہاں سے company کا actually increase دیکھنے کو ملا ہے 2023 کے مقابلے 2024 کے اندر میں جو کی 43% کا increase دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر revenue میں جو decrease آیا ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ہے کہ پرانے vehicles بھی کہ نہیں ہیں next اگر دیکھ لیتے ہیں i don't think this is very big concern as of now ہاں rental والے میں اگر دکھت آ جاتی تو پھر ہم لوگ سوچتے کہ ہاں دکھت ہے next اگر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کمپنی کا جو کتنا net profits latest data کے accounting کمائے تو 26 کروڑ روپیز کمپنی نکالا ہے that is great 26 کروڑ سب 20 کروڑ روپے نکالے ہیں اور پچھلے سال جبکہ revenue زیادہ تھا پھر بھی company کا net profits کم ہوئے ہیں اس سال کمپنی نے کون سا جو main خرچہ ہے وہ ہے changes in inventory 16 کروڑ روپے سے company نے inventory بڑھا لی اور پچھلے سال company نے inventory گھٹائی تھی جس کی ویسے کمپنی کا expense زیادہ ہو گیا تھا اس سال بڑے ہیں تو اگلے سال بھی ہوسکتا ہے وہ decrease ہو سکتے ہیں next year net profits decreasing سائد میں جا سکتے ہیں اگر changes in inventory اگر future کے اندر میں پھر سے نہیں بڑھی تو company کا revenue بڑھ رہی اور change in inventory اگر وہ پڑی رہ جاتی ہے تو company کو future میں نئی inventory کھڑنے کا ضرورت نہیں پڑے گی اور usually operations سے پیسہ آ رہا ہے وہ اگر change in inventory segment کو ہٹا دیتے ہیں کمپنی کا net profit نکل کے آتا ہے وہ 10 کروٹ روپے جو پچھلے سال کمپنی کو دیکھا جائے تو merchant bankers کی ساجیس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ comparing کرنے کے لئے کوئی بھی مارکٹ میں company ہے تو ہم usually 15 کروڑ کیونکہ 26 کروڑ کیونکہ 26 کروڑ کیونکہ forward جو PE نکل کے آرہا ہے forward بھی وہاں پہ گڑ بڑ نکل کے آرہی ہے ہم دونوں سے ایک بار calculate کر کے دیکھ لیں اس 26 کروڑ کے ساتھ میں بھی اور 15 کروڑ کے ساتھ میں بھی ایک average دونوں کا لے لیتے ہیں پچھلے سال کیا ہوگا اس سال کے بیچ کا average لے لیتے ہیں next company کا جو cash flow ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اتنا کچھ خاص بھی ٹھیک نہیں ہے بر ٹھیک ٹھاک ہے company بہت زیادہ ہے company پہ loan بھر بھر کے ہے اب آج کے دن دیکھتے ہیں company کے پاس 206 کروڑ روپے کا loan ہے جو کہ پچھلے سال 151 کروڑ روپیز کا loan تھا کیونکہ company size بڑھاتی جاری equipments خریدتے جاری ہے ایک 106 کروڑ روپے سے company اور equipments خرید رہی ہے اور اس کے ساتھ میں company size وہ اور بڑھا رہی ہے اب آپ آج کے دن کے حساب سے پی اور پی بی ریشو ایک بار نکال لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں کمائی کا پتہ چلے کیونکہ company کے پاس میں assets کی فرم میں کچھ خاص ہے نہیں کیونکہ investors کا پیسہ تو لگ بگ 23 کروڑ کے آس پاس میں باقی تو سارا ادھاری کا پیسہ ہے as on date company کی network جو ہے کچھ خاص ہے نہیں right so اب ہم ایک پاس پی بیریشو نکالتے ہیں یہاں پر company کی 23 کروڑ روپیز کی نیٹ ورٹ تھی based on this because یہاں پر جو یہ دکھائی جا رہی ہے 923 تک ہم 24 تک کی ڈیٹا کی بات کیاں پر کر رہے ہیں تو یہاں پر نکل کے آ رہا ہے 17 plus 6 23 کروڑ روپے کی اس پاس میں جس کو اگر ہم لوگ یہاں پر add کر دیں گے 106 کروڑ روپے 23 plus 106 تو 130 کیا اس پاس چلا جائے گا calculation میں آسا نہیں ہو جاتی 130 کروڑ سے 43 49 تو یہ آگیا 3 کا پی بیریشو 3 کا پی بیریشو اور پی ریشو کیا نکل کے آیا ہے latest data کے according جو ہے وہ 25 کے اس پاس میں 25 سے 300 یہ ہو جائے گا کتنا 4 4 16 16 کا پی ریشو نکل کے آ جاتا ہے تبکہ اگر ہم 15 کے P&L statement کے حساب سے اگر نکالتے ہیں 25 15 کے profit کے حساب سے پی ریشو نکالتے ہیں یہاں پر تو 38 15 9 6 9 10 10 یہ ہو گیا 20 9 5 25 کے اس پاس پی ریشو نکل کے آ رہا ہے 18 کے اس پاس پی ریشو اور 25 کے پی ریشو پی ریشو جو ہے آج کی مارکیٹ کی کنڈیشن سال رہی ہیں اس کے حساب سے ٹھیک تھاک ہے اور پی بی ریشو بھی ٹھیک تھاک ہے مارکیٹ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اب یہاں پر کیا ہے لونگر ٹرم کی ساب سے کمپنی ٹھیک لگ رہی ہے شورٹ ٹرم کی ساب سے بھی کمپنی ٹھیک تھاک لگ رہی ہے کیوں کیونکہ فیچر کے اندر میں یہ اس کمپنی کے سیگمنٹ کے بنے رہنے کی امیدیں ہیں اور شورٹ ٹرم میں یہ اچھی ہے کیونکہ اس کمپنی کا جو لے کے آنے والا جو بندہ ہے جو کمپنی ہے وہ ہے ہیم سیکیورٹی جس کی مارکیٹ میں ایک ساک ہے اور یوزولی جو یہ کمپنی یپیوز لے کے آتی ہے وہ شورٹ ٹرم میں اچھا کرتی ہے تو یہ ساک کا اس کمپنی کو بھروس وہ جو ہے فائدہ مل سکتا ہے there are chances but اس سال جو ہے اس ہیم سیکیورٹی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی گھڑ بڑیں یہاں پہ کی ہیں جو تھوڑا سا ڈیٹا دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے اس دی گھڑ بڑیں دیکھنے کو ملتی نہیں ہیں اس وار دیکھنے کو مل رہی ہیں on the P&L statement کے اندر میں جو کی بڑھا چڑھا کے دکھائے گے دینے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے سد لگ رہا ہے پرتید ہو رہا ہے میں یہ نہیں بولا ہوں کہ یہ دکھایا گیا ہے میں پرتید ہو رہا ہے so longer terms کے ساب سے کمپنی ٹھیک ہے بھٹ آج جو value لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ٹھاک لگائی گئی ہے اتنا کچھ خاص ہمارے لئے کچھ گھی چھوڑا نہیں ہے کمپنی نے باقی ایک بار کو ایک جو short term کے ساب سے ہوا بنتی ہے ایم سیکیورٹیز کے نام سے بغیرہ تو وہ ہوا کس طریق سے بنتی ہے تو وہ short term ایک بار profit کو دے سکتی ہے تو یہاں پر ہوا بن رہی ہے ابھی فیلال کے طور پر یہاں پر 0% ہے اگر IPO کے میں last date جو ہے اس تک اگر ہم کو 10 ستمبر 50% سے زیادہ کی ہوا بنتی بھی دیکھتی ہے تو ہم لوگ short term کے لئے listing gains کے لئے profit لینے کے لئے apply کر سکتے ہیں باقی longer term کسی ایک بار تھوڑا سا اس کا تھوڑا نیچے آنا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا نیچے آئے تو پھر buying بن سکتی ہے longer term کے لئے کمپنیاں ٹھیک لگ رہی ہیں that's all کل فیر مل تک ایمپورٹینٹ ویڈیو کو ساتھ میں باقی آپ کو یہاں decision لیں اپنے financial advisor سے پوچھ کے اور research کر کے ہی لیں because this was just a limited research see you tomorrow